موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو بیورز آج میں آپ لوگوں کو دم کا قیمہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور یہ بہت ہی سپیشل اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے جو ہم دعوت وغیرہ میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پر جو میں نے قیمہ لیا ہے وہ 1.5 کےجی میں نے قیمہ یہاں پر یوز کیا ہے اور دہی جو ہے وہ 200 گرام یعنی کہ ہاف پیالی میں تقریباً یوز کروں گی اس میں اور تین ادت میں نے پیاز جو لی ہیں وہ میڈیم سائز کی اور دو چمچے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بھنا ہوا چانہ پاڈر یوز کیا ہے دس ادت میں نے ہری مرچ کو جو ہے وہ کوٹ لیا ہے اس طرح سے اور 2 ٹیبل سپون ادھر لیسن کا پیسٹ یوز کروں گی اور 2 ٹیبل سپون ہی خش خش میں نے یہ بھی بھون کر جو ہے وہ پیسٹ لی تھی اور 2 ٹیبل سپون ہی ہرا دھنیا میں گانش کے لیے یوز کروں گی لاسٹ میں اور ادھرک اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے چار کول جو کہ ہم اس کا دھوان دیں گے لاسٹ میں اور آل پر سکرین میں ہاف پیکٹ تقریباً جو ہے وہ یوز کروں گی تو اب اس کے اندر جو ہے ہم سارے انگریڈینٹس اپنے ون بائی ون جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے کیمے کے اندر اور کیمہ جو ہے وہ ہمارا مشین کا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بھونہ کٹا زیرہ یوز کیا ہے ون ٹیبل سپون ہی کٹی ہمیڈز کوٹر ٹی سپون ہلدی میں نے یوز کی تھی نمک میں نے ون ٹیبل سپون یوز کیا ہے اس کے اندر اور گرم مسالہ بھی یوز کیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور خش خش اب میں اس میں جو ہے وہ سارے انگریڈینٹس اپنے ایڈ کر دی جاؤں گی تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اور میں بلکل ڈیفرنٹ اور ایزی طریقے سے آپ لوگ کو جو ہے وہ بنانا بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو جو ہے وہ لاس تک آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور اب جو ہے اس کے اندر ہم بنے ہوئے چینوں کا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے اندر اور اسی طرح سے سارے انگریڈینٹس اس کے اندر شامل کرتی رہوں گی اور یہ ہری مرز جو ہے وہ میں نے اس طرح سے یہ کوٹ لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے ہم کو اور اس میں جو ہے وہ میں نے دہیں ایڈ ابھی نہیں کیا ہے تو دہیں جو ہے وہ تقریباً میں ڈھائی گھنٹے مجھے جو ہے یہ کیمے کو رکھنا ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں دہیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہاف آر کے لیے تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ کیمے کو تقریباً ہمیں تین گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میرینٹ کرنے کے لیے اس کو رکھنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ سارا مسالہ جو ہے ہمارا مکس ہو گیا اچھی طرح سے اب میں جو ہے وہ دھائی گھنٹے پات جو ہے وہ اس کے اندر دہیں ایڈ کر دوں گی تو اب جو ہے وہ دھائی گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر میں نے جو ہے وہ دہیں مکس کر دیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اسے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے ہم اس کو اور تقریباً ہاف آر کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب آئل میں جو ہے وہ آئل جو ہے میں نے وہ پیاز جس میں میں نے فرائی کی تھی وہی آئل میں نے یوز کیا ہے اور اب جو ہے اس کے اندر کیمہ ڈال کے مجھے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اس کو اور بلکل لو فلیم پر ہمیں اسے بنانا ہے تو تب ہی ہمارے جو ہے وہ دم کے کیمہ کا مزہ آئے گا ہمیں بلکل ہائی فلیم پر نہیں کرنا اس کو تو اب ڈھک کر میں اسے رکھ دوں گی تو اب میں اسے تقریبا 20 منٹس بعد جو ہے وہ چیک کروں گی اور یہاں پر چار کول جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے چولے پر رکھ دیا ہے تو اب یہ دیکھیں اسے چیک کرتے ہم تو ابھی آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی اسے جو ہے میں اور مزید جو ہے وہ رکھوں گی تقریبا 10 منٹس کے لیے میں اور مزید اسے رکھ دوں گی ڈھک کر تو یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ہمارا فرائی ہوگا تو اب یہ دیکھیں 10 منٹس ہو گئے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھے اب کریم ایٹ کرنی ہے اور میں اس میں جو ہے وہ کریم ایٹ کروں گی اس سے بہت اچھا سا جو ہے وہ اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی اچھا سا یہ فلیور کریم جو ہے وہ دے گی ہماری تو اس میں ہم جو ہے وہ کریم ایٹ کریں گے ہاف پیکٹ کریم میں اس میں یوز کر رہی ہوں اچھا کریم جو ہے وہ آپشنل ہے آپ لوگ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے وہ یوز کروں گی کیونکہ مجھے جو ہے وہ اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور دم کے کیمے میں جو ہے وہ یہ بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر کوئلے کی ہمیں دھونی بھی دینی ہے اس کے اندر تو اسے بھی جو ہے وہ بہت اچھی سی سمیل آئے گی تو یہاں پر جو ہے وہ میں دھون دوں گی کوئلے کا تو بہت ہی مزیدار سا یہ جو ہے وہ کیمہ ہمارا پر ریڈی ہوگا تو اس میں ادرک اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ میں ڈال کر اس میں دھون دے دوں گی اور دھون دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ون ٹیبلی سپون اس میں جو ہے وہ آئل ڈال کر اور اسے میں صرف ون یا ٹو منٹس کے لیے جو ہے وہ ڈھک کر رکھوں گی زیادہ دیر ہم نہیں رکھیں گے اسے کیونکہ پھر جو ہے وہ کڑواہ ہٹ آتی ہے دھون کی تو اس لیے صرف تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا سپیشل سا اور کتنا ٹیسٹی اور کتنا کلر فول سا ہمارا دم کا کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ میری اس ریسیپی کو جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا میری اس ویڈیو کو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اللہ حافظ موسیقا